احمد صاحب جو سیول ملٹری ٹینشنز ہیں یہ پاکستان کی پوری سیاسی تاریخ میں حاوی رہی ہیں کبھی کم ہی عرصہ ہوگا عمران خان کے شاید جو پہلے دو ڈھائی سال تھے وہ ایک سیپشنل پیریڈ تھا کہ سارے سیم پیج کہتے تھے تو اس کو سیم پیج کی سیاست ہے اب یہ ہمیں کہاں لے کر جائیں گے یہ صرف انتخابات کا یہ معاملہ نہیں ہے ہمارے پورے ملک کے نظام کو اور پورے ملک کے جو اس وقت حالات ہیں اس کو اس چیز نے بہت سیریسٹی افیکٹ کیا ہے ہماری آج جو حالت ہے آپ اس کو اس فنانونا سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے اور میرے خیال میں ہماری فوج کے اندر بھی یہ کلسنسس تھا موجود اس لیے تو جنرل جعوید کمر جعوید باجوا صاحب نے اپنے الویدرہ خطاب میں جاتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ ہم ستر سال سے انٹرفیر کرتے رہے ہیں ملک کے سیاسی معاملات میں اور اب ہم نے ریالائز کیا ہے کہ یہ غیر قانونی تھا غیر آئینی تھا ہمیں نہیں کرنا چاہیے اب ہم نے فیصلہ کر لیا بطور انسٹیوشن کے کہ اب ہم نہیں کریں گے اس فیصلے بعمل ہو رہے ہیں مجھے لگتا تھا کہ شاید اس کے اوپر عمل ہونا شروع ہو جائے اور جیسے مصدق صاحب نے کہا پھر نو مائی ہوا نو مائی کے بعد یہ ساری چیزیں واپس وہیں چلے گئیں نو مائی نے ساری ایکویشن چینج کر دی لیکن یہ حقیقتا ان پرنسپل یہ بات صحیح ہے کہ فوج کا کوئی کام نہیں ہے ملک کے سیاسی معاملات پر دخل اتازی کرنے کا وہ کر کے اپنے آپ کو بھی کمزور کرتی ہے ملک کو بھی کمزور کرتی ہے لیکن اب جس نحج پہ ہم آگئے ہیں اب اس سے باہر نکلیں گے تو پھر یہ بات سوچیں گے نا ملک کو بھی کمزور کرتی ہے